بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں اس لیے کہ سیدہ کی معرفت ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی کام آئے گی یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ من عرف فاطمہ تحق معرفت ہی کہ اگر کسی نے اس دنیا میں سیدہ کی معرفت حاصل کر لی اس دنیا میں سیدہ کو پہچان لیا کس طرح سے اس طرح سے کہ جس طرح سے اس کی توان اور استعداد ہے جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے فقد ادرک لیلت القدر تو اس نے لیلت القدر کو پا لیا اس کی زندگی ہزار گناہ بہتر ہو جائے گی کس طرح سے کہ سیدہ کی معرفت حاصل کر لی اس مسئلے کو میں مزید آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں وہ اس طرح سے کہ اگر آپ توجہ فرمائیں امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے بلکہ دعا ہے جو حضرت زرارہ کو تعلیم دی اس دعا کے اندر وہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی حقائق پر بہت ہی معارف پر مبنی دعا ہے کہ اس کے صرف چند جملے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اور زیادہ وضاحت نہیں کروں گا اس دعا کے اندر امام صادق علیہ السلام حضرت زرارہ سے کہتے ہیں کہ جب کبھی امتحان درپیش ہو جب مشکلات میں گھر جاؤ تو اس دعا کو پڑھا کرو وہ دعا کیا ہے اللہم عرفنی نفسک اے اللہ تو مجھے اپنی معارفت سے بہرمند فرما فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعْرِفْنِي نَفْسَك لَمْ عَعْرِفْ نَبِيَك اے اللہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اپنی معارفت سے بہرمند نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا میں تیرے نبی کی معارفت حاصل نہیں کر سکوں گا اللہم عرفنی رسولک اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معارفت انعیت فرما فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعْرِفْنِي رَسُولَك لَمْ عَعْرِفْ حُجَّةَ تَك اے اللہ اگر تیرے رسول کی معارفت مجھے حاصل نہ ہوئی تو تیری حجت کی معارفت بھی حاصل نہیں ہوگی اللہم عرفنی حجتک اے پروردگار مجھے اپنی حجت کی معارفت اتا فرما فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعْرِفْنِي حُجَّةَ تَك اگر اللہ تُو نے مجھے اپنی حجت کی معارفت سے بہرمند نہیں کیا زلل تو اندینی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا اس دعا کے اندر ان چند جملوں کے اندر معارف کا ایک سمندر سمو دیا ہے امام صادق علیہ السلام نے صرف ایک مسئلے کی طرف توجہ دلارہا ہوں معارفتِ الٰہی سے معارفتِ حجت تک کا سفر اللہ کی معارفت اللہ کی معارفت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر ہمیں خداوندِ مطال کی معارفت نہیں ہوگی اگر خداوندِ مطال کے وجود کا احساس ہم اپنی فطرت میں نہیں کریں گے تو قطعا یاد رکھیے گا جب کوئی اللہ کا نبی ہمیں غیب کی خبر دے گا تو ہم نہیں مانیں گے بھئی نبی کا بنیادی طور پر کام کیا ہے نبی کیا کرتے ہیں نبی بنیادی طور پر اس دعوے کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا نمائندہ ہوں میں غیب کی خبریں لے کر آیا ہوں اگر ہمارے وجود میں اللہ کی طرف سے اس کی معارفت موجود نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اس نبی کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گے ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے وجود کو اپنے وجود میں احساس ہی نہیں کر رہے جب اللہ کے ہونے کا احساس ہی نہیں کر رہے اللہ کی معارفت کے کسی بھی درجے پر نہیں ہیں تو جب کوئی اللہ کے ہونے کی خبر دے گا تو ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے یہ تو ہمارے باطن کا معاملہ ہے نا جب تک وہاں سے نہیں جڑیں گے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا اچھا اللہم عرفنی رسولت پروردگارہ جو تُو نے اپنا پیغامبر بھیجا ہے جو پیغام دے کر بھیجا ہے اس کی معارفت عطا کر نبی آیا خبر دینے کے لیے کہ اللہ ہے اور رسول پیغام لے کر آیا اگر ہمیں نبی اور رسول کی معارفت نہیں ہوگی نتیجہ کیا ہے ہم عمل نہیں کریں گے اگر ہم اللہ کے پیغام پر عمل نہ کریں تو کل کو خداوند متعال ہمارے بارے میں جب ہمیں معارفت ہی نہیں ہے تو فیصلہ کیسے کرے گا تو اس کے ساتھ یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہم عرفنی حجت پروردگارہ ہمیں اپنی حجت کی معارفت بھی عطا کر حجت کی معارفت کس لیے کہ حجت وہ شخصیت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان واسطہ برقرار ہوتا ہے انبیاء بھی حجت ہیں اللہ کل کو اسی حجت کے ذریعے سے ہمارے اوپر دلیل قائم کرے گا برہان قائم کرے گا کہ دیکھو اس تک بھی میری دلیل پہنچی اس تک بھی میرا پیغام پہنچا اس نے عمل کیا اس کے پاس وہ تمام کے تمام وسائل پہنچے جو تم تک پہنچے اس نے عمل کیا تم نے عمل نہیں کیا تو حجت کی معارفت ہماری زندگی کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اگر حجت کی معارفت نہیں ہوگی زلل تو اندینی میں اپنے دین سے پھر جاؤں گا دین سے گمراہ ہو جائیں گے ہر ہر انسان جس کو بھی حجت کی معارفت نہیں ہوگی وہ گمراہ ہو جائے گا وہ نئے نئے راستوں کی طرف چل پڑے گا دین کے صحیح راستے پر اسی وقت چلا جا سکتا ہے جب حجت کی معارفت ہو اس کا تعلق کسی ایک مکتبہ فکر سے نہیں ہے یہ ایسی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا ہر ہر فرقہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ حجت کی معارفت کے بغیر نہ انبیاء کی معارفت ہوگی نہ رسولوں کی معارفت ہوگی نہ ہی خدا کی معارفت ہوگی تو حجت کی معارفت سب سے زیادہ اہم نوئیت کی معارفت ہے حجت کون ہے امام حسن عسکری علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں نحنو حجت اللہ علیہ خلقہی ہم اللہ کی حجت ہیں اس کی مخلوقات پر یہاں سے سیدہ کی عظمت سمجھئے گا کہ امام عسکری علیہ الصلاة والسلام فرما رہے ہیں کہ قیامت تک اب ہم حجت ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو قیامت تک سلسلہ امامت چل رہا ہے جو سلسلہ حجت چل رہا ہے نحنو حجت اللہ علیہ خلقہی ہم اللہ کی مخلوقات پر حجت ہیں وجدتنا فاطمہ توجہ کیجئے گا وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا اور ہماری دادی فاطمہ اللہ کی حجت ہیں ہم پر یعنی اللہ اور آئمہ کے درمیان جو واسطہ ہے اس کا نام فاطمہ ہے یہ ہے عظمت فاطمہ موسیقی 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 موسیقی